اگلے دن ننکانے دے کول نہ ایک پینڈے وہ تھے مفتی آگیا دیو بندیاں دا وہ آنکے لگا میرے کول ارلی پرلی ماراں میں پھڑ کر رہاں میں باقی گلہ باج کرانگی میں حافظ عبدالقادر رو پڑی دا روحانی فرزان دا وہ نہ دی پکڑ بڑی مضبوط ہوں دی سی حافظ عبدالقادر رو پڑی رحمت اللہ وہاں نے پہلو ایک پوائنٹ دے گل کری ہے نا باقی پوائنٹ پھر باج چھرانگی میں کہا گل میں کیتی یہ تقریج تو بیچ بیگ تقریج سنیئے میں قرآن پھڑ کے کہا کہ نبی پاک نے اپنی زندگی چیکرہ قدمی رفولی دین کرن تو بغیر نہیں پڑی میں قرآن پھڑ کے کہا کسے سیاہ بھی نے رفولی دین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑی میں قرآن پھڑ کے کہا جرہا سورت فادہ نہیں پڑھ دا وہ دی نماز کو نہیں میں اٹھ کے نہ قرآنوں دے سر تیرا کھڑ دیتا میں کہا تو کہا کہ نبی نے ایک نماز رفولی دین کرن تو بغیر پڑی صدیقی صاحب بیٹھے نے مفتی نہ سکیا میں کہا پتر یہ تھے بڑے بڑے آئین ہیں وہ قرآن پرہ کر دا رہا ہے میں کہا نہیں قرآن تیرے سر تیرے کہا باقی گلہ بانچ کرانگے تو حلف دے میں کہا یہ حلف دے سکتا تو صرف اعلی حدیث نہ خطیب دے سکتا کیوں تیرا مسلق مفتی جو جہا زمین دے پڑے ہیں پسروری دا مسلق جو جہا عرش بری دے پڑے ہیں ہناز کے مسلق کیلے حدیث ہناز کے مسلق کیلے حدیث سہر پنجاب حبل محمد یوسپ پسروری صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے میں کیا قدوری بنی فرشتے ہدایہ بنی فرشتے کنز الدکائق بنی فرشتے فتاوہ علمگیری بنی فرشتے وہ لوگو دنیا دے لوگو کنز الدکائق بنی فرشتے اہلِ حدیث دا منحج اہلِ حدیث دی دعوت رابطہ قرآن نبی دا فرمانے قرآن وی عرشت و جبریل لے کے آیا ہے حدیث وی عرشت و جبریل لے کے نبی دے قلبِ عدر تے آیا ہے قرآن حدیث میرا مسلک ہے تیرا مسلک زمین تے بڑے ہیں اہلِ حدیث تا مسلک عرشِ بری تے بڑے ہیں کہے پائیینو بڑا پیارے نال پتاوی داستے اہلِ حدیث داستے